السلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو می چینل ٹرانسکارٹ کمپنی کے لیے پاکستان سے ہائرنگ ہو رہی ہے جو بھی دوست راول پنڈی ارد گرد رہتے ہیں یا راول پنڈی جا سکتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ پلائی کر سکتے ہیں اور جو جو بھی را کی ڈیٹیل ہے میں وہ آپ کو بھی سکرین پہ دکھاتا ہوں اور جو بھی ڈیٹیل ہے سیلری کے حوالے سے یا ایسے کچھ تو وہاں پہ راول پنڈی میں ویزا ایجنسیز ہیں ایکچولی تو وہ لوگ انیشلی مطلب انٹرویو بیسک انٹرویو اگر آ کرتے ہیں تو اسی میں سیلیکشن ہوتی ہے تو جو بھی میرے ویورز میرے دوست انٹرسٹڈ ہیں تو جا کے وہ وہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں میں ابھی آپ کو سکرین پہ دکھاتا ہوں جو بھی جو اویلیبل ہیں جی تو ابھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ایرپورٹ لوڈر ہے سب سے پہلے جو ہے ایرپورٹ لوڈر کا انہوں نے ایک ازار اسی درم اور ٹائم کے ساتھ سیلری لکھی ہوئی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ آتی ہے اس کے بعد ایرکرافٹ لینر ہے میل بھی ہے اور فی میل بھی اس کے بھی سیم سیلری ہے ایک ازار اسی اور ٹائم کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ بھی اور ٹائم کے علاوہ یہ ایک ازار اسی ہوتی ہے اور اور ٹائم اس کے اس کے بعد جو اور ٹائم ہوتا ہے وہ بھی دو سے تین سو کے درمیان ایسے رہتا ہے اس کے بعد ہے جنرل کلینر نو سو درم ہے اس کی اور اس کے بعد اور ٹائم ہے اس کے بعد ہے لیبر آٹھ سو درم ہے اور اور ٹائم ہے اس کے بعد جرنل اسسٹنٹ ہے نو سو دیرم میں اور ٹائم ہے اور کھانا ہے اس میں اور کچن کے ہلپر کی بھی جوب ہے کچن ہلپر کی جو کچن سٹوارٹ کہتے ہیں جس کو تو وہ بھی جوبز ہیں اس کے علاوہ ویٹرز کی ہیں آئی تینک تو وہ آپ جب وہاں پہ وزٹ کرو گے جیسے جنسی تو وہاں سے آپ کو کنفرم پتا چلے گا کہ کون کون سی جوبز ہیں لیکن یہ جو سامنے آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ جوبز جو کنفرم ہیں جو مجھے بتا چلا ہے تو یہ سب جوبز ہیں وہ اور ان کی سیلری ہے اور اس کے علاوہ ایکسپنس جو ہے ویزا وغیرہ کا یا جو ایجنسی والے چارج کرتے ہیں ساڑھے تین لاکھ سے چار لاکھ کے درمیان چار لاکھ تک آپ مائن میں رکھو اپنے کے چار لاکھ تک کا چار لاکھ تک کا ایکسپنس ہوتا ہے اس کا ان سب جوبز کا تو باقی جوبز کے حوالے سے ایسا ہے کہ ائرپورٹ لوڈر جو ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی کام ہوتا ہے اس کا تو اس میں ڈیفرنٹ یونٹ ہوتے ہیں مطلب ڈیفرنٹ لوکیشنز ہوتی ہیں ائرپورٹ لوڈنگ کی تو اس میں بیگیج ہنڈلنگ بھی ہو سکتا ہے اور ریمپ لوڈنگ بھی ہو سکتی ہے جس کو کہہ لیں کہ جاز میں جو ائرکرافٹ میں جو بیگیج لوڈ ہوتا ہے یا اوف لوڈ ہوتا ہے پھر اس میں اسسٹنس کرنی ہوتی ہے اس کی تو یہ اس ٹائپ کی جوب ہے پھر ائرکرافٹ کلینر جو ہے یہ جو ہے وہ جہاز کی صفائی کے حوالے سے ہوتی ہے جو اس میں میل بھی ہے اور فی میل بھی ہے اس کے بعد جو جنرل کلینر ہے تو یہ بھی جو ہے بلڈنگ وغیرہ میں یا کہیں بھی اس کو کلیننگ کا جو کام ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو لیبر کا دیا ہوا ہے یہ ٹرانسکارٹ کمپنی اپنے جو لیبر جو ہوتے ہیں وہ کسی اور کمپنی کو دے سکتی ہے کسی اور کمپنی میں اگر ریکوائرمنٹ ان کو ملتی ہے تو ڈیمانڈ آتی ہے تو یہ لوگ بیچتے ہیں پھر کسی اور کمپنی کے ساتھ شرکہ ایدر بولتے ہیں شرکہ کمپنی کے ساتھ یا کسی بڑی کمپنی کے ساتھ بیچ سکتی ہے تو یہ لیبر ٹائپ کی جو اس کا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دوسری کمپنی میں جا کے جو بھی کنسٹرکشن ہو یا جس قسم کی بھی ان کے پاس ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس میں پھر لیبر کو ڈیوٹی دیتے ہیں اور کام کرواتے ہیں اس کے بعد جنرل اسسٹنٹ جو ہے یہ ویرہ اس میں بھی ہو سکتی ہے جو اور اس کے علاوہ کے لئے اوٹل لائن میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کا چانس ہوتا ہے وہاں بھی مل سکتی ہے جو وہ پرسنلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا انٹرویو وغیرہ پہ جب آپ جب ادھر پہنچتے ہیں لڑکے تو اس میں پھر یہاں پہ بھی ٹیسٹ انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جو ٹیسٹ انٹرویو کا ریزلٹ ہوتا ہے اس کے بیس پہ پہ جو بھی اویلیبل ریکوارمنٹ ہوتی ہے تو اس میں سٹاف کو ڈال دیا جاتا ہے تو یہ سب اویلیبل جوبز ہیں ابھی تو اس میں آپ جا کے ٹرائی کر سکتے ہو اپنا انٹرویو وغیرہ ٹیسٹ جو بھی ہے وہاں سے کلیر ہوگا تو اس کے بعد پھر جو نیکس پوسیجر ہوتا ہے وہ ویزا ایجنسی والے وہ پھر کر رہتے ہیں تو ٹیسٹ انٹرویو جو ہوتا ہے وہ سمپل ہی ہوتا ہے بس بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے حوالے سے ہی ہوتی ہیں آپ کے پرسنل ڈیٹیلز اور اس کے علاوہ آپ کے ایجوکیشن ایکسپیرنس کو ہی اگر کسی جوب کا آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے پاکستان سے تو یہ اس کے حوالے سے انٹرویو ہوتا ہے پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اسی ریٹن ٹیسٹ کی بیس پہ وہ لوگ سیلیکشن کرتے ہیں جو بھی کنڈیڈیٹس پاس ہوتے ہیں اسی ریٹن ٹیسٹ میں تو مزید ان کا پروسیجر پاسپورٹ وغیرہ یا باقی ڈوکومنٹس ان سے لیے جاتے ہیں اور پھر ان کا میڈیکل اور ویزے کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب باقی آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ کا کوئسچن ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اس کا انسر دینے کوشش کروں گا انشاءاللہ چاہتے ہیں میں آپ کو دیکھنے کے ساتھ دیکھنے آپ کو دیکھنے کے ساتھ دیکھنے اللہ حافظ